بسم اللہ الرحمن الرحیم سنت محققہ اور سنت غیر محققہ کے پڑھنے میں کیا فرق ہے؟ سنت محققہ کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے اور سنت غیر محققہ کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے؟ کیا دونوں پڑھنے میں ایک جیسے ہیں یا دونوں کے پڑھنے میں فرق ہے؟ تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے سامنے سنت محققہ اور سنت غیر محققہ کے پڑھنے میں جو فرق ہے وہ بتانے جا رہا ہوں اس لئے ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا دیکھئے سب سے پہلے تو آپ یہ بات ذہن میں بٹا لیں کہ جو دو رکعت والی سنتیں ہیں خواہ سنت معقدہ ہو یا سنت غیر معقدہ اس میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا یہ واجب ہے اور جو چار رکعت والی جو سنتیں ہیں تو اس میں اور سنت غیر معقدہ میں ذرا فرق ہے دیکھئے جو چار رکعت والی جو سنت معقدہ ہیں وہ کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے تو چار رکعت والی جو سنت معقدہ ہیں اس میں تو پہلی رکعت کے اندر آپ سنا پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائیں گے اور پھر رکوع کریں گے سجدہ کریں گے اٹھ کر دوسری رکعت کی لفکڑے ہو جائیں گے سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی ایک سورت ملائیں گے پھر رکوع سجدہ کرنے کے بعد جب آپ قادے میں بیٹیں گے تو قادے میں بیٹنے کے اندر آپ تشہود پڑھیں گے تشہود کے بعد کوئی درود کوئی دعا نہیں پڑھنا اگر کسی نے پڑھ لیا تو سجدہ سوا واجب ہو جائے گا سنت محکدہ کی بات کر رہا ہوں جو چار رکعات سنت محکدہ ہیں جیسے کہ زور کی نماز ہے زور کی جو چار رکعات سنت محکدہ ہیں اس میں دوسری رکعات کے اندر جواب قادے کے لئے بیٹھتے ہیں تو اس میں تشہود پڑھنے کے بعد درود شریف نہیں پڑھنا ہے اس میں درود شریف پڑھنا جائز نہیں ہے اگر آپ نے اللہ مسلی علیہ محمد کہا تو آپ کے اوپر جو ہے سجدہ سو واجب ہو جائے گا اور اسی طرح جواب تیسری رکعات کے لئے کڑے ہو جائیں گے تو جیسے آپ نے پہلے اور دوسری رکعات میں بسم اللہ سور فاتحہ اور سورت ملایا اسی طرح تیسری رکعات کے اندر بھی آپ بسم اللہ پڑھ کر سور فاتحہ سورت پڑھ کر رکو میں جائیں یہ ہے سنت محکدہ کی نماز پڑھنے کا طریقہ یعنی جو زور کی جو چار رکع سنت محکدہ ہے یا جمعے سے پہلے جو چار رکع سنت محکدہ ہے یا جمعے کے نماز کے بعد جو چار رکع سنت محکدہ ہے اس میں یہی طریقہ ہے کہ دوسری رکعات کے اندر جب آپ پہلا قادہ کریں گے تو اس میں تشہود پڑھنے کے بعد درود شریف نہیں پڑھنی دعا نہیں پڑھنی اگر آپ نے درود شریف پڑھ لیا تو آپ کے اوپر سجدہ سو واجب ہو جائے گا آخر میں اور جہاں تک چار رکع سنت غیر محکدہ کی بات ہے یعنی جیسے کہ اور اسی طرح عشاء کی نماز سے پہلے یعنی عشاء کی فرض نماز سے پہلے چار رکع سنت غیر محکدہ جو پڑھی جاتی ہے اس کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے اس میں جو پہلی دو رکعاتیں تو آپ اسی طرح پڑھیں گے جیسے آپ نے زور کی جو چار رکع سنت پڑھ لیا اس کے بعد جب آپ قادے میں جب بیٹیں گے یعنی پہلے قادے کے اندر دوسری رکعات پڑھنے کے بعد یعنی دوسری رکعات مکمل ہونے کے بعد جب آپ قادے میں بیٹیں گے تشہود پڑھ لیں گے تو اس میں افضل یہ ہے کہ تشہود پڑھنے کے بعد تیسری رکعات کے لئے کڑے نہ ہو جائے افضل یہ ہے کہ آپ درود شریف پڑھ لیجئے اللہم صلی اللہم مبارک اور اسی طرح دعا پڑھ لیجئے اور تیسری رکعات کے لئے جب آپ کڑے ہو جائے تو پھر سنا پڑھ لیجئے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ لیں اور اس کے بعد جو ہے پھر سور فاتحہ اور کوئی صورت میں لائے سمجھ میں بات آئی نہ یعنی سنت غیر موقع دا جو چار رکع سنت غیر موقع دا ہے اسر سے پہلے اور اسی طرح عشاء سے پہلے اس میں جو ہے صرف فرق اتنا ہے کہ اس میں کیا کرنا ہے پہلے قادے کے اندر دوسری رکعات میں جب پہلے قادے کے اندر آپ بیٹیں گے تو تشہود پڑھنے کے بعد اللہم صلی اللہم بارک اور اللہم ربنا پڑھنا اور اسی طرح تیسری رکعات میں کڑے ہوتے ہوئے سنا اور عوض بللہ پڑھنا یہ جو ہے افضل ہے اس طرح افضل ہے یعنی قادے کے بعد دروشری پڑھے اور دعا پڑھے اور تیسری رکعات میں جواب کڑے ہو جائیں تو سنا اور عوض بللہ اور بسم اللہ کا پڑھنا یہ افضل ہے سنت غیر موقع دے کی بات کر رہا ہوں اور اسی طرح پھر تیسری اور چوتھی رکعات پوری کر کہ آپ ختم کر دیں نماز کو تو سنت موقع دے اور سنت غیر موقع دے میں یہ فرق ہے کہ سنت موقع دے والی جو چار رکعات نماز ہے اس میں جو ہے پہلے قادے کے اندر دروشری پڑھنا یہ جائز نہیں ہے کوئی پڑھے گا سجلسہ واجب ہوگی اور اسی طرح تیسری رکعات کے اندر بسم اللہ اور سور فاتحہ پڑھ کر شروع کرنا ہے وہاں پر سنا نہیں پڑھ لی ہے اور سنت غیر موقع دے میں کیا کرنا ہے اس میں پہلے قادے کے اندر تشہود کے بعد درود شریف اور دعا پڑھنا اور تیسری رکعات میں سنا اور عوض باللہ اور بسم اللہ کا پڑھنا یہ افضل ہے اگر کسی شخص نے چار رکعات والی جو سنت غیر موقع دے نماز ہے اس میں اگر کسی شخص نے افضل پر عمل نہیں کیا پہلے قادے میں تشہود کے بعد درود شریف نہیں پڑھا اور اسی طرح تیسری رکعات میں سنا اور عوض باللہ اور بسم اللہ نہیں پڑھا تو کوئی بات نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے نماز اس کی ہو جائے گی لیکن افضل یہ ہے کہ اس میں آپ دوسری رکعات میں قادے کے بعد درود شریف پڑھیں اور تسری رکعات میں سنا پڑھ لیجئے تو بہرحال زور کی چار رکعات سنت محکدہ میں اور اسی طرح اثر سے پہلے جو چار رکعات سنت غیر محکدہ ہیں دونوں میں یہی فرق دا ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا امید ہے کہ یہ باتیں آپ کو سمجھ آگئی ہوں گی اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے اور مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ